السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اپنے شو پر بنا رہے ہیں چکن تکہ شامی کباب ٹھیک ہے اور ہم بنا رہے ہیں میڈیٹیرین چکن اچھا اب چکن تکہ شامی کباب کے لیے میں نے کہہ کیا ہے جو میں آپ کو بتا دوں میں نے مرگی کا سینہ لیا تھا ایک پاو ڈو سیٹی گرام مرگی کا سینہ لیا تھا اور دو سو پچاس گرام مرگی کی لیک کا گوشت دیا تھا ران کا گوشت دیا تھا ٹانگوں کا ٹھیک ہے تو دونوں ملاکی کتنا ہو گیا آدھا کلو اچھا اس آدھا کلو کوشت میں چکن میں میں نے دو ٹیبل سپون تیل ڈالا ادھرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ڈالا چلی پاوڈر وان ٹی سپون ڈالا روسٹڈ اینڈ پریشٹ کیومن وان ٹی سپون ڈالا دہیں دو ٹیبل سپون ڈالی اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا سابت لال مرچیں چار چھوٹی بٹن ریڈ چلی چار ڈالی ایک چھوٹا آلو چھیل کے چار ٹکڑے کر کے وہ ڈال دیا لسن ادھرک میں نے صحابت نہیں ڈالا تھا اس میں لکھا چار کلوز ہیں اور جنجر وان انچ پیسٹ لیکن میں نے صحابت نہیں ڈالا پیسنے میں بہت تنگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے وان ٹیبل سپون جو اوپر لکھا ہوئے نا بس وہ ہی ہے ٹھیک ہے اور ایکسٹرہ نہیں ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایک پیاز سلائس کر کے ڈال دیں یا چار ٹکڑے کر کے ڈال دیں گل جاتی ہے وہ جلدی وہ ڈالا آدھا کپ تین چھوٹھائی کپ میں نے چنے کی ڈال ٹھیک ہے تین چھوٹھائی کپ چنے کی ڈال میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو کے وہ ڈالی اور میں نے دو سے ڈھائی کپ اس میں پانی ڈالا تھا اور میں نے اس میں وان ٹیبل سپون جو لکھنا بھول گئی ہوں وہ اصل چیز ہے چکن ٹکہ مسالہ این گوڈ برینڈ وان ٹیبل سپون سمجھ آیا پھر ایک دفعہ سن لی جائے چکن ٹکہ شامی کباب کے لیے میں نے ایک پاؤ ران کا گوش مرگی کی ایک پاؤ سینہ ٹھیک ہے دونوں کو ایک پتیلی میں ڈالا ساتھ میں ہم نے دو کپ پانی ڈالا اور اس میں میں نے تیل دو ٹیبل سپون سرف دو ٹیبل سپون تیل ادرک لوسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاؤڈر وان ٹیسپون بھناوہ کٹاوہ زیرہ وان ٹیسپون دہیں دو ٹیبل سپون ایک چھوٹا آلو چھیل کے چار ٹکڑے کر کے وہ ڈال دیجے ایک چھوٹی پیاز چار ٹکڑے کر کے وہ ڈال دیجے بٹن ریڈ ٹیلیز لال چھوٹی والی گول بھگھار میں جو ہم ڈالتے ہیں وہ میں نے چار ڈالی اس کے بعد میں میں نے اس میں گرم مسالہ پاؤڈر ڈالا نہیں ہے اب ڈالوں گی جب اس کو پیس ہوں گی اس وقت نہیں ڈالا تھا کہ خوش بوڑ جائے گی پھر میں نے اس میں ٹری فوٹ کپ چنے کی ڈال کو دو گھنٹے بھگو کے وہ ڈال دیا دو کپ پانی ڈال دیا اور میں نے اس میں چکن ٹکہ مسالہ اینی گوڈ برینڈ کا ون ٹیبل پون بھر کے آپ نے وہ ڈالا اور نمک دیکھ لیجے گا چکن ٹکہ مسالی میں بھی ہوتا ہے لیکن میں نے ڈالا ہے ہاف چیز فون ٹھیک ہے یہ سب ڈال کے میں نے چڑھا دیا تھا اتنی دیر میں نے اس کو پکایا کہ ہر چیز گل گئی چنے کی ڈال گل گئی مرچیں گل گئی سب چیز گل گئی اب ہم اس کو پیسیں گے پیستے وقت میں اس میں گرم مسالہ پاودر ڈالوں گی اس میں میں لال پیاز ڈالوں گی وہ میں سب آپ کے سامنے کروں گی جب پیس ہوں گی ٹھیک ہے یہاں تک کہ کلیر ہو گیا آپ کو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا شو اور پہلے ہم بناتے ہیں میڈیٹیرین ساوس چھیک ہے چلت یہ دیکھیں میرا وہ رکھا ہوئے آپ لوکو میں دکھا دوں نا تاکہ آپ لوکو تسلی ہو جائے آلو چکن چھیک ہے اور چنے کی ڈال پیاز اس میں گھل گئی ہے پیاز بلکل ڈالی تھی آلو بھی گل گیا ہے چکن تکہ مسالہ ہاں سب کچھ اس میں ڈالاو ہے سب کچھ اچھا ایک بات آپ کو اور بتاؤں میں نے اس میں جو لال مرچیں لکھی ہوئی ہیں نا گول والی بٹن ریڈ چلیز وہ بھی نہیں ڈالی ہیں کیوں نہیں ڈالی؟ پستی نہیں ہے صحیح طرح سے میں نے کیا کیا اس چال لال مرچوں کے بجائے میں نے اس میں کٹی بھی موٹی موٹی لال مرچیں ڈال دی تھی کرشڈ ریڈ پیپر صحیح وہ ڈالا اور میں نے اس کو کک کر لیا اب اس کو ہم کو چونکہ اس کا فلیور چکن تکہ کا آنا چاہیے تو اس کو ہم دیں گے کوئلے کا دھوان اس کو کوئلے کا دھوان ابھی دے دیں یا اس کو پیس کے دے دیں آپ کی مرسی ہے یہ تو ہم کریں گے بعد میں بکہ اس کا ایک کام ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس میں اب ہمیں ایک انڈا اندر جائے گا اس میں ہری مچیں جائیں گی ہرا دھنیا جائے گا اور لال پیاز جائے گی یہ رکھیں گی اس کی لال پیاز لال پیاز جائے گی یہ سب جائے گا اور پھر ہم اس کو پیس لیں گے صحیح ہے اوکی جی بریک آ چکی ہے بریک سے آکے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں میڈیٹیرن چھکن ستے میں ہیں چکن تکہ شامی کباب اجزا چکن بون لیس بریسٹ دو سو پچاس گرام بون لیس چکن لیک دو سو پچاس گرام تیل دو کھانی کے چمچے اترک لیسان کا پیسٹیک کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ بونہ پسی زیر ایک چاہ کا چمچہ دہی دو کھانی کے چمچے پکانے کے لیے اجزا گول لال مرچ چار ادر چلہ اور کٹا آلو ایک ادر چھوٹا لہسان چار چوے ادرک ایک انچ کا ٹکڑا کٹی پیاس چار ٹکڑے ایک ادر پسی گرم سالہ ایک چاہ کا چمچہ چنی کی دال دو گھنٹے بھی کی تین چتائی کب پانی دو کب نمک ہس پیزائقہ کوئلہ دھویں کے لیے شامی کباب بنانے کے لیے کٹا ہرہ دھنیا آدھی گٹھی کٹی چھوٹی ہری مرچ چار ادر تلی پیاس آدھا کا انڈا ایک ادر تیل دو کھانی کی چمچے پٹا و انڈا فرائے کرنے کے لیے جی جناب ویلکم باک دیکھ رہے ہیں آپ سالہ ماننگز اور بن رہا ہے میڈیٹیرین چکن سب میں پہلے ہم بنا رہے ہیں میڈیٹیرین ساوس میڈیٹیرین ساوس بنانے کے لیے ہمیں ایک ساوس پین چاہیے جس میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے گارلک ڈالیں گے دو منٹ اس کو فرائے کریں گے پھر ہم اس میں ساری ویڈیز ڈال دیں گے ویڈیز میں میرے پاس کیا کیا ہے مشروونز ہیں بیبی کون ہیں چملا مرچ ہے گاجر ہے پا بوائل اور پیاس ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ میں ڈال کے تھوڑی سی دید میں فلیور می ڈالوں گی لیے کرش jaws هرے پاس کھا سی آئے گی یہ گالھیک ساوز بلکہ میں یہ چھولہ بند کر رہی ہوں پہلے مجھے گالھیک ساس بنا دیں ٹھیک ہے یہ چیلی گالھیک ساس ہی ڈالک singھ گالھیک ساس ہے آپ لوگ کے headed condens سوچز سوچز سکھا دو یہ جب میں سوچز کرتی ہوں اس قسم کی تو پلیز ان کی آپ ایک الگ ڈائری بنا لیں سوچز کی بکل پھر الگ بار 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 سکھانا ان کی ڈشز کے ساتھ بڑا مرسلہ ہوتا ہے تو آج آپ دیکھیں یہ بھی سیکھ رہے ہیں میڈیٹیرین سوچ سیکھ رہے ہیں گارلک سوچ سیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس دو سوچ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اچھا گارلک سوچ کے لیے مجھے سب میں پہلے چاہیے سب میں پہلے ہمیں براؤن سوچ جس طرح سے چھکن پاؤڈر آتا ہے نا اس طرح سے ڈیمی گلیز پاؤڈر آتا ہے یا براؤن سوچ پاؤڈر آتا ہے ایک ہی چیز ہے ڈیمی گلیز پاؤڈر یا براؤن سوچ پاؤڈر ازگر بھائی کے پاس مل جائے گا آپ کو ایمپرس مارکت پہ یا آپ کو ہم شور کسی بھی بڑی سوپر مارکت پہ مل جائے گا ہنڈر پرسنٹ مل جائے گا یہ جو نا ہی سپرین سے در در ہر جگہ مل جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے ڈیمی گلیز پاؤڈر کو یہ رکھا ہے میرے پاس ڈیمی گلیز پاؤڈر ٹھیک ہے یہ میرے پاس ڈیمی گلیز پاؤڈر ہے اس میں دو ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی آدھا کپ پانی مجھے لیڈ دیں السلام علیکم السلام علیکم پاہ کیسے ہیں آپ اللہ کی بہت شکریہ بیٹا آپ آج ہمیری فیورٹ ڈیش بنا رہی ہیں شاملی کباب ہاں 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 کنی کباب پاہی چین کے لئے کٹی پہ بنا ہوں کوئی شرکھے ڈیس かہ آپ نے اس میں چکن ٹکر مسالہ ڈالا ہے اور دوسرا نمس آپا یہ میں پونڈ رکھوں گا تو مجھے بتا دیجئے گا اور دوسرا میں نے یہ چیز کہنی تھی کہ یہ ابھی جو ساوسیج سے آپ نے گا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ اس کے لیے کلک دائری بنا لیں لیکن کچھ میں نے آپ سے یہ چیز کہی تھی ہے اگر آپ ایک ویک ایسا کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ ڈشیز بھی بنا لیں آپ نہیں تو آپ اس پر قصور آپ کا ہے آپ نے مجھے ابھی تک ان کے نام بھیجیں نہ ساوسز کے نام بھیجیں نہ ڈشیز کے نام بھیجیں ریلی ریلی فوری آپا مجھے یاد نہیں ہے میں ابھی آپ کو تھوڑی در میں پس پھیج دیتا ہوں اب شو کے بعد آپ دیکھ لیتا ہوں ابھی تو خیر بہت مشکل ہے میرے لیے کچھ بھی کرانا بیکنس میں نو تاریخ کو اسلام آباد آوں گی جس اس کے بعد میں کراچی آوں گی تقریباً تئیس چوبیس تک تو پندرہ دن تو ویسے ہی چلے گے میرے کام میں ٹھیک ہے نا چاہیے گھر گھر کے کرنے پھر اس کے بعد آ کے میں جب سپٹیمبر میں آپ لوگوں کے لیے ایک سپرائز ہے مسالہ ماننگ کے شو پر پورا مہینہ اس کے بعد یہ سب کچھ اکٹوبر میں ہوگا اوکے گریٹ آپا اور اب اس سارے سنیریوں میں آپ لاہور بھی آئیں گی لاہور کے وغیر میرا گزارہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے نا مجھے بھی بہت بھی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ آپ لاہور آ رہو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کچھ پوری ٹیم بہت سپرنا آمیں آمین سما ٹھیکچیو بیتا اچھا یہ دیکھیں ڈیمی گلیز ساوس براون کلbble کی ہوگی نا تو آپ جب آشگر بھائی سے رو اچھا یہ پتہ ہے ایسا ملتا ہے چکن پاوڑڑ کے دبے آتے ہیں اسی طرح اس کا دببا آتا ہے اسپے لکھا ہوتا ہے ڈیمی گلےز پاودر یا براؤن ساوس پاودر ٹھیک ہے تو آپ کنفیوز نہیں ہوئیے گا اسی قسم کے دبیہ آتے ہیں اب یہ استعمال بہت کم ہوتا ہے آپ مشروب ساوس میں یوز کر سکتے ہیں سٹیکس میں یوز کر سکتے ہیں اس قسم میں اگر آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا ہے تو آپ لوگ تین چار فرینز درستدار مل کے اس کو کوٹر 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 حصے لگا کے بارٹ لو ٹھیک ہے نا تو وہ ضائع بھی نہیں ہوگا اور آرام سے استعمال ہو جائے گا چھوٹی بارٹلز میں لکھیں اس کے پر چھٹ لگائیں اور پوٹٹٹن دا فریج خراب نہیں ہوتا ہے اچھا یہ ہماری ڈیمی گلیز ساوس ہو گئی یہ آگے یوز ہو گی کنفیوز نہیں ہوگی دیکھیں پلیز میں بار بار سمجھا رہی ہوں یہ ڈیمی گلیز ساوس بن گئی دو ٹیبل سپوڈ ڈیمی گلیز پاودر لیا اس میں تقریباً کوٹر سے آدھا کپ پانی ڈال دیا اور اس میں آ رہی ہوں گارلک ساوس پر کوٹر کا پوئی دی تبال سپوڈ کتاوال لسان اس کو ہم کو تھوڑا سا براون کرنا ہے پریز میں ڈیمی گلیز کتاوال لیا پھر میں اس میں یہ ڈال دوں گی دیمی گلیز کا جو ہم نے صالت پاوڈ بنای ہے آدھی دال دوں گی ہلو ڈیمی گلیز اب میں میں UK سے ٹھیک ہے ہاتو تک موز طائر ہے گہ سکتا ہے بہترین ڈاخر ہے یہ ٹھیک ہے اس میں محبوب بھائی چونے شمالك میں تھا محبوب بھائی چونے دو وہ تک ہے اچھ پراتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نے پراتے ہیں سنے یہ دیکھیں اس طرح سے لائٹ ہوگی یہ زیادہ نہیں کرنی ہے وانا آپ کی گارلک ساوز کا کلر خراب جائے گا اور کڑوا ہو جائے گا آپ اس میں کوارٹر کپ ڈال دینا میلیسا براون ساوز اور میں اس میں ڈالوں گی چکن پاوڈر تھوڑا ساوہ بہت سالٹی ہو جائے گا چکن پاوڈ رکھا ہے لیکن میں 1 تیز پون نہیں ڈال رہی ہاپ چیز پون ڈال رہی ہوں دو منٹ ہم اس کو بھونیں گے سراسی گاڑی ہوگی چھولا بن کر دیکھیں ایسی بن گئی ہے دیکھیں براون ساوز جس لکے دس سوڑ سمپل اچھا جی بریک آگئی ہے چلیں میں ویٹ کرتی ہوں آجائیں پھر میں گالک ساوز بناتی ہوں میڈی ٹرینین چکن چکن بریسٹ دو عدد لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ تیل دو کھانے کی چمچے وستر شائر ساوز ایک چاہ کا چمچہ چلے ساوز ایک کھانے کا چمچہ پریکہ پورڈر آتھا چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ آتھا چاہ کا چمچہ ورگانو لیفز آتھا چاہ کا چمچہ چکن پورڈر آتھا چاہ کا چمچہ نمک آتھا چامچہ چکن کھا چامچہ کیل دو کھانے کی چمچے شملا مرچ جولین آدھی یا سلائس آدھی کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ گارلک سوستین کھانے کے چمچے پانی ایک چاہ تھائی کا بنا رہیوں نے میڈیٹیرین چکن میڈیٹیرین چکن کے لیے میں نے دو مرگی کے سینے دیئے تھے جس کا وزن تھا پانچ سو گرام اب پانچ سو گرام سینے کو دو سینے کو میں نے یوں یہ میرا سینہ یہ سینہ تھا مرگی کا اس کو میں نے تیز چھوری سے بیٹ سے یوں کاٹا یوں کاٹ کے دو کر دیئے یعنی دو سینے کے میں نے چار پیس کر دیئے یہ ہے دو سرونگ بن رہی ہے یہ میڈیٹیرین چکن کی ٹھیک ہے؟ اوکے اب میں اس کو مرینیٹ کرنے جا رہی ہوں گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون اونڈی گارلک پیسٹ گوستر شایر ساوس گوستر شایر ساوس جائے گی اس میں ون ٹی سپون مسترد پیسٹ مسترد پیسٹ مسترد پیسٹ ون ٹی سپون ٹھیک ہے؟ چیلی ساوس اینی چیلی ساوس اینی برین گی جائے گی اس میں ون ٹیبل سپون ٹی سپون ٹی سپون گی چرید آگیا؟ چیلی پیوڈر crush ڈال رہی ہوں half teaspoon oregano leaves half teaspoon اس کے بعد chicken powder half teaspoon salt half teaspoon کٹی بھی کالی مرچیں crushed black pepper half teaspoon یہ چلا گیا demi glaze two tablespoon جو ہم نے mix کیا تھا پانی کے ساتھ اچھا آپ جس کے پاس یہ نہیں ہے آپ کے پاس میلے سا brown sauce ہے آپ اس میں دو ٹیبل سپن ڈال دینا mix all well یہ تو ہو گیا اس کا مارینیشن ملتے ہیں اگر اویل آپ اس میں ڈالیں گے مارینیشن میں تو پھر آپ کو فرائن کے واقعیل نہیں ڈالنا ہے لیکن میں نے اس میں ڈالا ہی ڈالا تو میں اپنے گریل پان میں ڈال رہی ہیں زیادہ نیچہ زیادہ نیچہ زیادہ نیچہ زیادہ نیچہ زیادہ نیچہ زیادہ نیچہ اب سارا مرینیشن اس کو ہم فرائی کریں اب میں اس کے لئے بنا رہی ہوں میڈیٹیرین چوٹس دو ٹیبل سپون آئل بہت مزی کی دیش ہے ایک دفعہ بن جائے نا آپ کو سمجھ رہ جائے گا اس میں جائے گا تھوڑا سا کتاوہ لچن دو ٹیبل سپون چاپڈ آنین پھوڑا سا ہمیس کو ہلکا سا فرائی کریں پھر ہم اس میں ڈالیں گے ساری بیجیز بی بی کون چاپ کرکے مشروم آلو ویجیز میں کاٹکے بوائل گاجر ایک ویجیز میں کاٹکے بوائل چیم لامیچ اور پیاس بی بی کون مشروم جیم لائل پیاس پوٹیٹووز کریٹس کپسکم سب ایک بیک ہے پیاس اور یہ جو ہم نے garlic straws بنائی تھی پوری اس میں دابت ہے with little water بچ کیا تھا اس میں دلا رہے ہیں یہ ساری جیز میں اب چاہری باتیں پھیکٹے نہیں کھائیں گے تو آپ تھوڑی سی اس میں ڈالیں گے سوڑا سو جائے گا سوڑا سو جائے گا سوڑا سو جائے گا فرشت ریڈ پیپر سب کچھ لکھا روائے میں ہاف دال رہی ہوں بہت تیز نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہے چکن ہماری اتیے پتلے پتلے سائز سے ہو گئی ہے بس اس کی سرونگ پہ آ جائے پھر میں جلدی سے شامی کباب پہ آتا ہوں پہنچھ پٹیٹویں یہ لوگ ہوں میں Magic پٹیٹویں میں میکنس کسٹی گروز ہماری پسکو ملیں یہ دیکھیں میں آپ دیکھنے سے یہ 2 سرونگ پارک کی ایک ہے پارک کی ہمارے لئے دو ہے ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہو گیا اب اس میں آپ اس ویڈیز کے ساتھ اس کو آپ سرف کریں گے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد میڈی ٹرینین چکن اجزاء چکن بریسٹ دو ادت لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ تیل دو کھانے کے چمچے وستر شائر سوس ایک چاہ کا چمچہ مستر پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ چلے سوس ایک کھانے کا چمچہ پپریکا پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ آتھا چاہ کا چمچہ آریگانو لیفز آتھاا چاہ کا چمچہ چکن پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ نمک آتھا چاہ کا چمچہ کٹی کالی مرچ تین چھ تھائی چاہ کا چمچہ جیمی گلیز دوکھانی کے چمچے میڈیٹرینین سوس کے لیے اجزاء تیل دو خھانی کے چمچے کٹا لیسن دوکھانی کے چمچے مشروetty سلائز دوکھانی نے چمچے چپٹ بی بی کون دوکھانی کے چمچے شملا مرچ جولین آدھی پیا سلائس آدھی کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ گالک سوستین کھانے کے چمچے پانی ایک چتھائی کا جی جناب بہت ہم بھائی اچھے جلدی سے سنیے میں نے کیا کیا ہے میں نے چھامی کباب کا آپ کے سامنے سب کچھ چڑھا دیا تھا ٹھیک ہے جب وہ تھنڈا ہو گیا تو اس کو میں نے چاپر میں ڈالا اس میں میں نے براؤن پیاز ڈالی چار ٹیبل سپون ہرا دھنیا ڈالا چار ٹیبل سپون چھوٹی تیز والی ہری مرچیں ڈالی چار ٹاپ کر کے اور ایک انڈا ڈالا لیکن ایک انڈے سے مجھے یہ کافری سخت لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ کی شامی کباب سخت بنیں گے تو میں نے جو دوسرا انڈا رکھا تھا اوپر سے پھینٹ کے لگانے کے لیے وہ بھی میں نے اسی میں ملا دیا ہے دو انڈے اس میں چاہیے اپنے اوپر انڈا نہیں لگا اب مجھے انڈا اوپر پسند بھی نہیں ہے نیٹھ نہیں لگتے شامی کباب چکان ٹکے کا کوئلے کا دھوان ضرور دیجئے گا اس گلاس اب بیتر ریکیپ ہوگی ہے اوکے اوکے پھر تو آرام سے ہو جائے گا جو نویشو جو آپ کا حکم چھوکے بہتا ایک ایک پاؤ میں آپ دے اچھا آپ کا سوال فیروک آپ نے کہا آپ کو ایک ایک کلو سے بڑھانے نا ٹھیک ہے آپ چکنٹکہ مسالہ اس میں بھر کے ڈالیے گا دو ٹیبل سپون ڈیپٹ بلکل ٹھیک ہے اور نمک اس میں ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا تھا آپ ایک لیول ڈال دینا اور باقی ہر چیز دہیں آپ دو ٹیبل سپون شروع میں ڈالنا اور دو ٹیبل سپون ابھی پیستے وقت ڈالنا ایک گلتی ہو گئی مجھ سے کوئی بستا نہیں ہے ابھی کرتے ہیں گرہ مسالہ پاودر نہیں بیتا ہلتی ای فوقات دیکھا آپ نے مزے کے ڈال چاول بنائیں اور شامی کباب کھائیں اچھا ٹھیک سمجھا گیا آپ کو بس یہ ہو گیا ہمارے ریڈی ریکیپ آ چکا ہے میں ریکیپ میں ان کو کمپلیٹ کرتی ہوں ملتے ہیں آپ سے ریکیپ کے بعد میڈیٹرینین چکن اجزا شکن بریسٹ دو ادب میڈیٹرینین چاول اچھا ٹھیک چکن پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ چکن پاورڈر اور نمک ملا کر چکن مارینیٹ کریں پھر دو کھانے کے چمچے تیل میں پین فرائے کر لیں ایک ساس پین میں تیل گرم کر کے پیاز اور لہسن دو منٹ فرائے کریں اب اس میں مشروم بی بی کون پیاز سلائس اور شملا مرچ کٹی لال مرچ گارلک ساس اور پانی ڈال کر ایک منٹ پکائیں اور نکال لیں میڈیٹرینین ساس تیار ہے جیمی گلیز ساس کے لیے دو کھانے کے چمچے جیمی گلیز پاورڈر کو آدھا کب پانی میں حل کر لیں گارلک ساس کے لیے ایک چاہتھائی کب تیل گرم کر کے تین چاہ کے چمچے پھٹا لہسن لائٹ گولڈرن فرائے کریں پھر اس میں جیمی گلیز ساس اور ایک چاہ کا چمچہ چکن پاورڈر شامل کر کے دو منٹ پکا لیں ایک پلیٹر میں ایک طرف گریل چکن بریسٹ اور دوسری طرف سوٹی کیوئی سبزیاں ڈال دیں اور گارلک ساس ڈالیں چکن پر میڈیٹرینین ساس ڈال کر میشڈ پوٹیٹوز کے ساتھ سرف کر دیں چکن تکہ شامی کباب اجزاء چکن بون لیس بریسٹ دو سو پچاس گرام بون لیس چکن لیک دو سو پچاس گرام تیل دو کھانی کے چمچے ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پسی لال میرچ ایک چاہ کا چمچہ بنا پسی زیرہ ایک چاہ کا چمچہ دہی دو کھانی کے چمچے پکانے کے لیے اجزاء گول لال میرچ چار ادھر چلہ اور کٹا آلو ایک ادھر چھوٹا لہسن چار جوے ادھرک ایک انچ کا ٹھکڑا کٹی پیاس چار ٹھکڑے ایک ادھر بسا گرم سالک چاہ کا چمچہ چنی کی دال دو گھنٹے بھی کی تین چھتائی کا پانی دو کب نمک ہز پیزائقہ کوئلہ دھویں کے لیے شامی کباب بنانے کے لیے گٹا ہرہ دھنیا آدھی گٹھی کٹی چھوٹی ہری مرچ چار ادھر تلی پیاس آدھا کب انڈا ایک ادھر تیل دو کھانی کے چمچے پٹا وہ انڈا فرائے کرنے کے لیے ترکیب پریشر کھوکر میں چکن بونلیس بریسٹ بونلیس چکن لیک تیل ادھرک لہسن کا پیسٹ پسی لال میرچ بنا پسہ زیرہ دہی گول لال میرچ چھلہ اور کٹا آلو لہسن ادھرک پیاس پسہ گرم مسالہ پیگی چنے کی دال پانی اور نمک ڈال کر پکائیں جب تک کہ گوشت گل جار پانی خوش کھوچ ہے گوشت وغیرہ بلنڈر میں پیس کر کٹا ہرہ دھنیا کٹی ہری مرچ تلی پیاس اور انڈا قیمے میں ملائیں پھر گول کباب بنا کے فریز کر دیں فرائے کرنے کے لیے ہر کباب کو پھٹے ونڈے میں ٹپ کریں اور گرم تل میں شہلو فرائے کر لیں جی جناب ویلکم بیک الحمدللہ الحمدللہ ہمارا ٹیبل سچ چکا ہے یہ کل کی روز ان پستیشیو کلفی ہے آپ اس کے اوپر دیکھیں ہنچے سارے پستے لگے ہوئے ہیں باریک باریک یہ دیکھیں اس پہ زیادہ اچھی طرح نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی ٹرائے کرنے ہیں ضرور ایک اوور نائٹ رکھنا پڑتا ہے تینکیو سو مچ پر ووچنگ مسالہ ماننگ اور آپ سب کا میں تحت دل سے شکریہ کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لئے اتنی دعائیں کرتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دیا اور اب تک بات بنی گئی ہے اللہ کا بہت شکر احسان ہے میں کہتی ہوں آپ یقین کریں میرے پاؤں میں اتنی تکلیف ہے میرے لیفٹ گھٹنے میں لیکن الحمدللہ الحمدللہ میں ادھر آکے کھڑی ہوتی ہوں میں آپ لوگوں کو شکر آتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے سمجھ آتا ہے بہت بہت شکریہ بہت آپ لوگوں کا پیار ہے جس کے لئے میں بہت شکر گزاروں اور میں اپنی تین کی اتنی شکر گزاروں کہ ہر لمحے میری ہر بریک میں میرے ڈائریکٹر صاحب یہاں آتے ہیں میرے پاس آپ آئے ہو کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ بھی ان کو فیل ہوتا ہے یہ آسک میں اور الحمدللہ بہت اچھی ٹیم ہے میری I am so lucky and blessed الحمدللہ چلیں جی کل جمعہ ہے آپ کو ساری دعائیں پڑھیں گے starting from سورہ کعب سورہ جمعہ سورہ حشر سورہ دخان سورہ واقعہ سورہ ملک سورہ مضمع یاد ہے نا سب کچھ پڑھئے اور ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھئے پہلے دوسروں کے لئے دعا کیجئے پھر اپنی بھی اور اپنے خاندان کے لئے اپنے بچوں کے لئے دعا کیجئے اللہ سب کی پرابلمز کو دور کرے اللہ سب کی لئے اچھائیاں کرے اور سب کو خیر اور آفیت سے رکھے پاک پروردگار آمین انشاءاللہ کل جمعہ ہے کل آپ زمعہ قاد کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ take care ہدا ہے ہدا ہے موسیقی 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 موسیقی